بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے آئندہ ایک سال تک برس پتی یعنی جوپیٹر اور شکر یعنی کہ وینس دونوں کا ایک کمبائن ایفیکٹ آپ کے اوپر آنا یعنی کہ بارہ کے بارہ بروج کو ایک سال تک آئندہ ایک سال تک بھرپور فائدہ ان دونوں سیاروں کا ملنا ہے شکر جیسے کہ راشی پریورتن کر چکا ہے وینس کر چکا ہے تو وینس کے بعد گروہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ گروہ آلیڈی کر چکا تو اب گروہ یعنی جوپیٹر اور وینس یعنی کہ شکر دونوں کا کمبائن ایفیکٹ آپ کے آنا ہے اور بھرپور طریقے سے فائدہ ملے گا کیا کچھ فائدہ ملے گا کن بروج کو احتیاط کرنی ہے جن کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور کن بروج کو نوازہ جائے گا کون سے بلیسٹ رہیں گے کون سے کن پر نوازشات بہت زیادہ ہوں گی ان کے حوال سے بھی آجم بات کریں گے سب سے بڑی بات کہ بروج جتنے بھی بروج ان کی خواہشات کی تکمیل کا ہونا جو آپ چاہتے ہیں وہ لائف میں ہوتا ہوا دیکھنا اپنے پلاننگز کو ایکزیکیوٹ ہوتے ہوئے آپ روپیہ پیسہ چاہتے ہیں آپ گاڑی بنگلہ چاہتے ہیں آپ پروپرٹی چاہتے ہیں آپ اپنا بینک بینٹس بڑھانا چاہتے ہیں آپ کرزوں سے نجات چاہتے ہیں بیماریوں سے باہر آنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں کوئی انویسٹمنٹ کوئی سیونگز پلان ہے کچھ بھی یعنی جو بھی آپ کی خواہ چاہتے ہیں اس کا پورا ہونا اس ایک سال کے دوران میں ممکن بنے گا جتنے جاپ لیس برو جائیں ان کے لئے جاپ کے اپورشنٹیز کا بڑھنا یعنی کہ جاپ کا ملنا عزت شعورت یا یوں کہہ لیں کہ ریکاغنیشن ایوارڈی ریوارڈ سے نواز جانا بڑی ریپارپیٹ پہ تگڑی سیلری لیتے ہیں میں نظر آنا اپنے جاپ کے حوالے سے خوش کا ویڈیو کا سننا ایسا بھی ممکن بنے گا اب اگر ہم ایریز برج حمل یعنی میش راش راشی سے شروع کریں یعنی کہ ان کو کیا کچھ فائدہ ملے گا ادھے ہونا یعنی کہ ویزیبل ہونا شکر کا وینس کا وہ بھی ایک سال تک بھرپور ترقی سے فائدہ دینا اور پھر گرو کا بھی یعنی جوپیٹر کا بھی اس میں فائدہ شامل ہونا کس حد تک ایریز کو فائدہ دیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میش راشی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ایریز کے حوالے سے بات کریں تو ان کے لئے شکر زمہ لیتا ہے ان کی شادی کروانے کا یعنی کہ ان کے رشتے کے یوگ بننا ہے ان کے شادی کے یوگ بننا ہے ان کے دھن دولت پیسہ پروپرٹی کے یوگ بننا اس طرح کے معاملات جو ہے اس کا زمہ شکر یعنی وینس کے اوپر آتا ہے اور اب اس کا سوپر پاورفل ہونا کیونکہ ایک سیارہ جب ادھے ہوتا ہے انویزیبل ہوتا ہے اس کے بعد ارست سے ادھے ہوتا ہے یعنی ارست کا مطلب ہے انویزیبل اور ادھے کا مطلب ہوتا ہے ویزیبل تو ویزیبل ہونے کے بعد یہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ شکتی شالی کہلے یا پاورفل ہو جاتا ہے بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کے فائدے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اب ایریز کی رشتوں کے حوالے سے ان کے شادی کے یوگ بننے ان کے لف لائف کے سٹارٹ ہونا ان کی دولت دھن دولت میں پیسے کے معاملات میں ان کی جوب کے حوالے سے خوشکاب جگہ سبنا ان کے گاڑی بنگلہ پروپرٹی کے اندر اضافہ ہونا ایسا ممکن بنتا نظر آئے گا ایریز کے لئے سب سے بڑی خوشکبر یہ ہے کہ چوتھے گھر کے اندر شکر کر رہنا یہ دھن دولت کو کھیج کے لائے گا ایک میگنیٹک اٹریکشن بنے گی پیسے کا آپ کی طرف یعنی کہ دھن دولت گاڑی بنگلہ پروپرٹی کا یہ گھر ہے تو اس حساب سے ان تمام کی زمیں ایون بینک بیلنس میں بھی اضافہ ہوتے ہوئے آجتہ ایک سال میں ایریز دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ جن ایریز کی شادی نہیں ہوئے ان کے شادی کے یوگ بننا جن کے رشتے ٹوڑ جائے تو ان کے رشتے بننا شادی کے یوگ بننا اور جو لوگ ڈائیورٹس لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ڈائیورٹس تک کے یوگ بننا یعنی کہ اس میں کامیابی بلنا ایسا بھی ممکن بنے گا یعنی ہر لیا سے ازدواجی زندگی میں آپ کی جو خواہشات ہے اس کا پورا ہونا ایسا ممکن بنتا نظر ہے آپ کے لف لائف کا بننا آپ کے لف لائف میں کوئی نئے شخص کی انٹری ہونا ایون آپ کا کوئی کرش ہے کوئی پہلے کالیج لائف میں یا پرانے وقتوں میں کوئی آپ کا ایسا دوست ہے جو آپ کی لائف میں دوبارہ بھی آ سکتا اس دوران میں ایسا بھی ممکن ہوگا ایک سال کے اندر یاد رکھے گا یہ ادھے ہو چکا ہے اور اس کا سپر پاورفل ہونا اوپر سے منگل یعنی مارس کا سپر پاورفل ہو کے اس کی درشتی کا شکر پہ ہونا یعنی منگل کی درشتی شکر پہ ہونا یہ اس کو اور مزید پاورفل کرے گا اور آپ سب جانتے ہیں منگل پہ بھی شینی کی تیسری درشتی ہو کے تک ایریز کو فائدہ دیتا نظر آئے گا بس یاد رکھے گا آپ کی شادی کے حوالے سے دھن دولت کے حوالے سے یہ دو بڑی خبریں آپ کے لئے ہیں جو بھرپور طریقے سے آپ کو پورے سال فائدہ دیتے ہوئے یعنی آپ کے رشتے بننا دھن دولت کے حوالے سے پیسو کے حوالے سے جاب کے حوالے سے کاروبار کریئر آن لائن بزنس ہر لحاظ سے پیسو کے معاملات پیسے کا فلو بھرپور آپ لوگ ایک سال تک دیکھیں گے اب اگر ہم تاورس کے حوالے سے برج سور کے حوالے سے بات کریں تو اس کو بھی پورا سال اس کا فائدہ ملے گا پورے سال شکر کا بھی اور گروہ کا بھی یعنی دونوں کی طرف سے برپور طریقے سے نوازشات کا ہونا اور ہر لحاظ سے فائدہ اٹھانا ان کے لئے پوسیبل رہے گا ان کے لئے سب سے بڑی خوشکبری تاورینس کے لئے یہ ہے کہ ان کا رولنگ لارڈ ہی شکر ہے یعنی ان کا چونکہ رولنگ لارڈ شکر ہے تو وینس کی وجہ سے اس کی نوازشات بھی سب سے زیادہ ان پر بنی رہیں گی یعنی ان کے بھی رشتوں کے یوگ بننا ان کے شادی شدہ زندگی میں یعنی ہزبن وائف کی ریلیشنز میں ایک سٹیبلیٹی آنا جو لڑائی جگڑے ماضی میں تھے وہ ختم ہونا ایک پیار محبت کی فضا قائم ہونا ان کے لو لائف میں ایک سٹرانگ بارڈنگ کا نظر آنا جو ماضی میں کلیشنز تھے اس کا ختم ہونا اور پلس یہ کہ اگر جن کے رشتے نہیں بننے ان کے رشتے بنتے شادی کے یوگ بنتے نظر آئیں گے دھن دورت گاڑی بنگلہ پروپرٹی اور پیسوں کے حوال سے ریل سٹیٹ کا کوئی کام کرتے ہیں اس کے اندر بھی بھرپور پائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے یعنی پیسہ سمٹتے ہوئے چاروں طرف سے پیسہ آتا وہ ان کو نظر آئے گا پیسے کا بھرپور فلو ہونا انویسمنٹ کر پانا سیونگز کر پانا ان کے لئے ممکن ہوتا ہے نظر آئے گا آئندہ ایک سال کے لئے اب اگر میتھن یعنی کہ ہم جمینہ آئے برج جوزہ کے حوال سے بات کریں ان کے پیسے کے یوگ تو بڑی زبردست بنیں گے پیسہ بھرپور آنا پیسہ سمیٹ پانا جمع کر پانا آئندہ ایک سال تک بینک بیلنز گاڑی بنگلہ پروپرٹی یہ سب بنا پانا یعنی جاپ کے اندر بھی خوشکبریہ سننا آن لائن بزنس سے اس سے بھرپور پیسہ کمانا اور سب سے بڑی خوشکبریہ ان کے لئے ان کے باروے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا ہر لحاظ سے بینک ملک کا دورہ بننا بینک ملک جا کے جاپ کرنا کاروبار کرنا وہاں سے اچھا پیسہ کمانا کوئی بینک ملک سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کمپیٹر سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں فریلانسر ہے یا یوٹیوپر ہے یا پھر آرٹیفشل انٹیلیجنس کے صریحے سے کام کرتے ہیں ورچل اسسٹنٹ ایمازون پہ کام کرتے ہیں ہر لحاظ سے بھرپور پیسہ کماتے ہوئے کوئی پروڈکشن ہاؤس میں کوئی سوفیر ہاؤس میں کام کرتے ہیں یا کال سینٹر پہ کام کرتے ہیں وہاں سے بھی بھرپور پیسہ سمیٹھتے ہوئے آئندہ ایک سال تک یہ لوگ نظر آئیں گے لیکن یاد رکھیں کہ باروے گھر کا مطلب ہے خرچے کا گھر یعنی یہاں خرچہ بھی ایکٹیو ہوگا تو اپنے خرچوں پہ جیمینائس کو نظر رکھنی پڑے گی ورنہ یہ ایک سال بھرپور خرچے کرا آتے ہوئے آمدنی کم اور خرچے بڑھتے آپ کو نظر آئیں گے کرزے لینے پڑ سکتے ہیں جس کی نوبت نہ آنے دینا یہ آپ کے لئے بہترین رہے گا اور کرزے کم کرتے ختم کرتے آپ نظر آئیں گے اگر آپ اپنے خرچوں پہ گرٹرول کر لیتے ہیں اس کے بعد کرک راشی یعنی کی کینسیریانس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ کی راشی کے اندر آپ کے زورڈک سین کے اندر شکر کا ہونا یہ کافیت تک آپ کو بھرپور فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا جو کہ آپ کے لاب کا بھی رولنگ لارڈ یعنی آپ کے فائدے کے گھر کا رولنگ لارڈ یعنی آپ کو بڑے بڑے فائدے ہونا آپ کے انکم میں آپ کے خواہشات کی تکمیل کا ہونا 11 ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی خواہشات کی تکمیل آئندہ ایک سال تک ہوتے نظر آئے گی خواہشات آپ جو سوچو گے جو پلاننگز کرو گے اس کا ایکزیکیوٹ ہونا جو خواہش کرو گے اس کا پورا ہونا مینیفیسٹیشن کا سچ ہونا آپ کے ہائیس پروفٹ کا بڑھنا آپ کے دیلی ویجز ڈیلی انکم روز کما کے روز کھانے والی جتنے بھی کینسی جنس ہیں ان کے آمدنی میں بھرپور اضافہ ہونا ایک سال تک ایسا بھی ممکن ہوگا آپ کے کاروبار میں اضافہ ہونا کاروبار کا پھلنا پھلنا تینوں قسم کے کاروبار یعنی آپ کا فیملی بزنس آپ کا انڈیپینڈنٹ بزنس یا آپ کا پارٹنشی کو بزنس تینوں فلرش ہونا تینوں میں سے اچھا پیسہ کما پانا آپ کے لئے ممکن رہے گا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہو کمپیوٹر کا کوئی کام کرتے ہو آئی ٹی سیکٹر سے جڑا کوئی کام کرتے ہو ہر لیہاں سے پیسہ سمجھتے ہیں آپ لوگ آئندہ ایک سال تک نظر آگے یا ان شورٹ گاڑی بنگلہ پروپرٹی ڈینک بیلنس اس کا بڑھنا یہ آئندہ ایک سال میں آپ کے لئے ممکن رہے گا اب اگر ہم سنگھ لیو کے حوال سے بات کریں تو ان کے بارویں گھر میں یہ یوگ بنے گا جہاں پہ شکر کا ادھے ہونا شکر یعنی وینس کا ادھے ہونا سوپر پاورفل ہونا اور ہر لیہاں سے ان کو فائدہ دینا بیرنمل کے دورے بننا بیرنمل جا کے جوب کاروبار کرنا بیرنمل سے جڑا کوئی کام ہے یعنی کہ کمپیوٹر کا کوئی کام ہے ٹریڈنگ کا کوئی کام ہے کوئی فوریکس کا کام ہے یا اس طرح کا کوئی شیئر مارکٹ کا کوئی کام ہے یا پھر یوں کہلیں کہ ورچول اسسٹنٹ ایمازون پہ ہے کمپیوٹر سے جڑا کوئی بھی کام ڈیٹا انٹری کا کام ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرتے ہیں ہر لیہاں سے بھرپور پیسہ کام ہے کوئی پروڈکشن ہاؤس روٹ فیر ہاؤس ہے آپ کے لئے ممکن بنے گا اچھا پیسہ بناتے ہوئے تیز ترین دولار سمیٹتے ہوئے آپ لوگ اس ایک سال کے اندر نظر آگے اور لیو کے لئے یہ اچھا رہے گا کہ چونکہ ہم لیو کی بات کر رہے تو باروے گھر میں ان کا یہ سب کچھ ہونا یہ ایکٹیویٹی کا ہونا یہ ان کے بیلنمر کے دورے تو بنایاں گا لیکن بیلنمر سے جڑا سارا سکھ جو کچھ وہ حاصل کر سکتے ہیں ایک سال میں کر پائیں گے اگر بیلنمر جانے کے لئے ویلنگ ہے یا پھر بیلنمر سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں کوئی ایسا کام جو گھر بیٹھے آپ کام کرتے ہیں جیسے فری لانسنگ ہو گیا یا ڈیٹا اینٹری کا یہ سارے کام اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا یہ آپ لیوز یعنی ببر شیروع کے لئے ممکن ہوتا نظر آگے گا اچھا پیسہ بنانا تیز ترین بینک بیلنس بنانا گاڑی بنگلہ پروپرٹی وغیرہ حاصل کر پانا یہ آپ کے لئے ممکن رہے گا تیز ترین ترقی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے مگر لیو کو اپنے خرچوں کے حوال چی کے باروہ کر ایکٹیویٹڈ ہے تو خرچوں پہ تھوڑا کنٹرول رکھنا پڑے گا اگر خرچے بڑے تو کرزے بھی بڑھیں گے اور کرزے بڑے تو معاملات بگڑتے نظر آئیں گے اگر آپ خرچوں پہ کابو پا گئے تو کرزے کم ہوتے اور ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یاد رکھے گا اگر ہم ورگو ورگو کے حوال سے کنیا راشی کے حوالے سے برج اسملا کے حوال سے بات کریں تو اکتیس جولائی تک دم آدم مست کے لندر ہے ابھی بھی دیر نہیں ہے کیونکہ دس جولائی ہے اور اکتیس جولائی تک کا ٹائم ہے جس میں قسمت بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دے گی کیونکہ شکر کی کچھ ایسے حالات بن رہی یعنی کہ ایک تو اس کا ویزیبل ہونا اس کا عوضہ ہونا اس کا سوپر پاورپل ہونا پھر ہر ریاست سے آپ کو فائدہ دینا گاڑی بنگلہ پروپرٹی یعنی آسائشوں کے حوال سے اپنی لگجریس لائف مینٹر ہوتے ہوئے یا اچھا پیسہ بنانا اس دوران میں ممکن بنے گا اور یہ اکتیس جولائی تک اگر آپ نے محنت کر لی ٹھیک ٹھیک تو آگے آنے والے وقت میں بھی برپور فائدہ دیتا نظر آئے گا اگر نہیں کر پائے جو گورڈن اپورچنیٹس اس دوران آپ کو ملیں گی اس کو اویل نہیں کر پائے ورگوز تو پھر آگے آنے والے وقت میں بڑی مشکلات آ سکتی یہاں پہ دھن اور بھاگے یعنی کہ آپ کی قسمت اور آپ کی آپ کے دولت یعنی قسمت اور دولت کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ لاپ کے گھر میں یعنی فائدے کے گھر میں اس کا مطلب آپ کو اپنی قسمت کا بڑا فائدہ ملے گا آپ کی دھن دولت کے اندر فائدہ ملے گا دونوں کا بڑھنا یعنی قسمت کا ساتھ دینا اور دھن دولت کا بڑھنا گاڑی بنگلہ پروپرٹی یہ سب قرید پانہ یہ آپ کے لئے ممکن ہوگا آئندہ ایک سال تک پیسے کے فلو اچھا رہے گا پیسے کے فلو میں گھر بڑھ نہیں ہوگی قسمت کا بھرپور ساتھ دینا یہ ورگوز کے لئے بڑا زبردست رہے گا اور قسمت کے معاملات میں یہ کافی خود خفیل کہنا چاہیے یہ بڑے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے لئے سب سے بڑی خبر یہ کہ پیسہ بھرپور آئے گا اور اپنی قسمت کے دعارے پر یوں کہہ لیں کہ اپنی قسمت کے وادسے سے بھی آپ کی قسمت کی وجہ سے بھی آپ کو بھرپور پیسہ ملنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اب اگر ہم طولہ راشی یعنی لبرا برج میزان کے حوال سے بات کر رہے تو لبرا کے لئے بھی خوش قسمتی کا راستہ کھلتا جا رہا ہے یہاں تک کہ آپ کے شادے کے یوگ بننا یعنی کہ رشتے بننا شادے کے یوگ بننا ایسا بھی ممکن بنتا آپ کو نظر آئے گا سب سے بڑی بات کہ بھاگے آپ کی قسمت کا جو رولنگ لارڈ ہے بدھ اور شکر جو کہ ادھے ہو کے سپر پاورفل ہو کے دونوں کا گجوڑ بننا دوگ رہی راج یوگ بننا ہر لیا سے ایک ساتھ ان کا ہونا کافی حد تک آپ کو بھرپور فائدہ آپ کی اکلانی طاقتوں میں اضافہ ہے کیونکہ یہاں پر بدھ یعنی مرکیوری آپ کی اکلانی طاقتیں بڑھائے گا آپ کے سوچ سمجھ آپ کی سمجھ بوجھ کے اندر اضافہ کرے گا آپ کے فیصلوں کے اندر طاقت دے گا اس کا مطلب کہ آپ کے فیصلے to the point well taken calculated ہوں گے جس کی وجہ سے اپنی پرسنل لائف اور اپنی پروفیشنل لائف میں بھرپور طریقے سے آگے بڑھتے نظر آوگے جو فیصلے کرو گے اس کے اندر بھرپور فائدہ آپ کے پلاننگز کو ایکزیکیوٹ کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے پھر شکر اس کا مضبوط ہونا یہ پیسے دھن دولت کے معاملات کو اچھا کرے گا یعنی پیسے کا بھرپور فلو لبراس کو نظر آئے گا آپ کے راشی کا جو رولنگ لارڈ ہے آپ کے زورڈک سینڈ کا جو رولنگ لارڈ ہے لبراس کا وہ کیندر میں بیٹھنا ہے ماں کیندر طریقوں راجیوک بنانا اس کا بھی بھرپور فائدہ تمام لبراس کو ملتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے بعد اس کا لابستان پہ یعنی فائدہ کے گھر میں جانا تو لبراس کے لئے بھی پورے ایک سال تک بھرپور فائدہ سمیٹتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے ہر معاملات میں فائدہ کا ہونا یعنی فائدہ ہونا پیسے کا بھرپور فائدہ ہونا اور قسمت کا بھرپور ساتھ ہونا یہ ان کے لئے کافی ہیلپ پل ثابت ہونے والا ہے اب اگر ہم ورشچے گراشی یعنی سکورپینز برج اقرب کے حوال سے بات کرتے ہیں سکورپینز کی جو رشتے ٹوٹے ان کا رشتہ بننا شادی کے یوگ بننا اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی ملنا اور اگر ڈائیورس فائل کی اس کے لئے آپ چاہ رہے ہیں کہ ڈائیورس لے لے تو ڈائیورس میں بھی کامیابی کا ملنا یہ آپ کے لئے ممکن بنتا نظر آئیں یعنی رشتے بننا اور شادی کے یوگ بننا اور محبت کا تڑکہ آپ کی مریڈ لائف میں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو مریڈ لائف میں محبت کا تڑکہ لگنا کیونکہ یہاں پہ وینس کا یعنی شکر کا ادائے ہونا ہے پاورفول ہونا ہر لحاظ سے آپ کی شادی شدہ زندگی ہے اور آپ کی لف لائف میں اچھا خاصا محبت کا بننا یعنی محبت کے رشتے بننا آپ کی بانڈنگ اپنے پارٹر سے سٹرونگ رہنا ایسا بھی آپ کو نظر آئے گا پیسے کا فلو بھی بھرپور دیکھو گے آپ ملٹی ٹیلنٹیڈ ہو اپنے ٹیلنٹ پر اضافہ کرتے ہوئے نظر آوگے یوٹیوبر ہو پری لانسر ہو یا پھر آپ کوئی بھی جاب کرتے ہو کاروبار کرتے ہو وہاں پہ ترقی دیکھنا چاہا پیسہ برن اپنے جاب کے حوال سے خوش خبریوں کا سننا کاروبار کا پھلتا پھلتا دیکھنا چاہے آپ انڈیپینڈنٹ بزنس کر رہے ہو چاہے فیملی چاہے آپ جائے وہ پارٹرشپ کا بزنس کر رہے ہو ہر لحاظ سے بھرپور پیسہ سمیٹتے ہوئے آپ لوگ اس ایک سال کے دوران نظر آوگے اب اگر سیجیٹیرینز کے حوال سے بات کرے تو ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی زیادہ ضرورت پڑے گی کیونکہ خرچوں کا ہم نے جن جن کا بتایا ہے نا ان کو تو بہت احتیاط کرنی ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا جن جن بروج کا ہم نے یہ کہا ہے نا کہ خرچے بڑھیں گے تو اس کا مطلب کہ کرزے بھی بڑھیں گے اور کرزے بڑھیں گے تو پریشانی ٹینشن ڈپریشن ڈپریشن ڈیکزائیٹی بھی بڑھے گی تو ان تمام بروج کو جن کے لیے ہم نے یہ کہا ہے ان کو بڑی احتیاط رکھنی ہے اور خاص طور پر سیجیٹیرینز کے لیے بھی کچھ ایسا یہ کیونکہ ٹینشن ڈپریشن ڈیکزائیٹی میں اضافہ ہوگا کیونکہ خرچہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا خرچے بڑھنے کے وجہ سے کرزے کا لینا اور کرزے لینے کے وجہ سے آمدنی کا کم ہو جانا ایسا ممکن بنے گا تو اس سے احتیاط نہیں رکھی تو پھر کرزے بڑھتے چلے جائیں گے ورنہ پھر کرزے ختم کرتے ہوئے یا کم کرتے ہوئے بھی آپ نظر آگے اگر آپ اپنے اخراجات پر کابو رکھتے ہو یہاں پر منگل کی چوتھی درشتی چوتھی نظر کا ہونا اور راہوں کی نظر کا بھی ہونا کافیت تک آپ کے ایک بیلنس لائف میں لے کر آئے گا یعنی کہ مارننگ وک کی ہوگا جی میروبکس کرنا صحت مند رہینا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا اور آپ کے تھوڑ پروسس میں اضافہ ہونا آپ کے سوچیں سمجھ کہ اکلانی طاقتوں میں اضافہ ہونا جسے بڑھپور طریقے سے اچھے فیصلے لے پائیں گے اچھے فیصلے لینا اور ایسے فیصلے جو ان کے پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف دونوں میں ان کو فائدہ دینے والے بھرپور طریقے سے ترقی کرنا ان کے لئے ممکن ہے لیکن خرچوں پہ پوری طرح سے ان کو نظر رکھنی پڑے گی اب ہم بات کریں گے لکی ایس یعنی کہ کیپریک آنینز کے حوال سے ایک تو ساڑھ ستھی جاری اور جاتی بھی ساڑھ ستھی یعنی شنی بھی بھرپور طریقے سے نوازشات دینے پہ ان کو تیار ہے یعنی نوازشات کا سلسلہ ان کے لئے جاری ہے کافیت تک آزمائشوں کا کم ہونا پریشانیوں کا کم ہونا ٹینشن ڈپریشن ڈیکزائٹی کا کم ہونا یہ اس کا اشارہ ہے کہ کافیت تک ساڑھ ستھی کا زور ٹوٹتا وہ نظر آئے گا جاتی بھی ساڑھ ستھی کا زور کا ٹوٹنا یعنی کہ یہاں پہ جوپیٹر کا بھی کردار یعنی کہ گرو یعنی جوپیٹر کا برسپتی کا بھی کردار ادا ہوگا اور ساتھ میں شکر کا ادھے ہونا یعنی شکر کا ویزیبل ہو کے سوپر پاورفل ہونا کافیت تک ایک سال تک بھرپور فائدہ تمام کیپری کونینز کو دیتا ہوا یعنی ان کے رشتے بننا ان کے شادیوں کے یوک بننا جو دوسری شادی کریں ان کو اس میں کامیابی ملنا یہاں تک کہ جو لوگ ڈائی وارڈز لینا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کو کامیابی ملنا ہر لیانس سے ازدواجی زندگی اور لیو لائف میں ایک بیلنس دیکھو گی یعنی کہ آپ کے پارٹر کے ساتھ اچھی سٹرانگ بانڈنگ کا ہونا گھومنا پھرنا سید سپارٹا ایسا لگا رہے گا ایک سال تک بھرپور طریقے سے اپنی لیو لائف میریڈ لائف اور پیسے کے حوالے سے دھن دولت اور قسمت کا گھر بھی چکے ایکٹیویٹیٹ ہے تو قسمت کا بھی بھرپور ساتھ آپ تمام کو ملتا ہوا کیپری کونینز کو نظر آئے گا اور ہر لیانس سے تیزی سے آگے بڑھنا دولت سمیٹ پانا اچھا پیسہ بینک بیلنس گاڑی پروپرٹی بنا پانا یہ آئندہ ایک سال کے لیے آپ کے لیے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کی کیریئر کا رولنگ لارڈ آپ کی اولاد کا رولنگ لارڈ آپ کی دھن دولت کا رولنگ لارڈ اس کی بات کریں تو باروی گھر میں اس کا بیٹھنا یعنی بیننمول کا دورہ بھی بڑھنا اور بیننمول جا کے اچھا کاروبار پیسہ بنا پانا ایسا بھی ممکن ہے یا بیننمول سے جوڑا کوئی بھی کام کرتے ہو آپ فری لانسر آپ یوٹیوبر ہو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ذریعے کام کرتے ہو آپ ورچول اسسسٹنٹ ایمازار پر آپ ڈیٹا انٹری کا کام کرتے ہو یا سوفیر ہاؤس یا کال سینٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں وہاں بھی بھرپور پیسے کمانے کے آپ کو موقعیں ملیں گے گولڈن اپورچنیٹیز کا ملنا یعنی اچھا پیسے بنانے کے موقعیں آئیں گے جس کا اوویل کر کے آپ بھرپور پیسے سمیٹھتے نظر آو گے اس کے علاوہ ایڈوکیشن کے لیے ہائیر سٹیڈیز کے لیے بیننمول جا کے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کامیابی کا ملنا اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے آپ کے لیے سب سے بڑی خوشکبری کہ آپ کے لوف میریج کے یوگ بھی بنتے ہیں اگر آپ لوف میریج کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کامیابی ملتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اب اگر ہم ایریس ایکوئریس کے حوال سے بات کریں تو ایکوئریس کے پیسے کے یوگ تو بھرپور بنیں گے پیسہ سمیٹ پانا اچھی دولت وغیرہ سمیٹ پانا رشتوں کے حوال سے تھوڑے معاملات بگڑ سکتے ہیں رشتوں کے معاملات میں تھوڑی احتیاط آپ کو رکھنی پڑے گی آپ کے ایگریسیو بیہیوئر آپ کے رشتوں میں خلل ڈال سکتا ہے یعنی رشتوں کا ٹوٹنا یا نو کانٹیکٹ والے سیچوئیشن میں یا پیک اپ والے سیچوئیشن میں آ جانا اگر آپ چاہتے ہیں پیچاپ والے سیچوئیشن میں آنا یا کانٹیکٹ والے سیچوئیشن میں تو اپنے ریوئیے میں تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی آپ کا ایگریسیو بیہیوئر کمیونکیشن میں گڑھ بڑی زدی پن یہ معاملات بگاڑے گا آپ کو کمپرومایزنگ نیچر رکھنا پڑے گا تب جا کے سسٹین کر پاؤ گے یعنی آپ کے لو لائف کو بچا پاؤ گے آپ کے رشتوں کو بچا پاؤ گے شادی کی یوگ بھی بنیں گے اور آپ کے میریڈ لائف کے اندر بھی تھوڑے سے انبن کے حالات بنیں گے لڑائی جگڑے ہوں گے لیکن پھر معاملات بہتر بھی ہوتے نظر آئیں گے یعنی اپنے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز پر تھوڑا بیلنس کر کے آپ کو آپ کو خود کو کمپرومایزنگ نیچر کا بنانا پڑے گا اگر آپ کمپرومایز کرو گے تو کافیت تک معاملات آپ کو دونوں طرف یعنی لو لائف میں اور میریڈ لائف میں اچھے ہوتے نظر آئیں گے پیسے کے معاملات اچھے ہیں پیسے کا فلو بھرپور رہے گا پیسہ جوڑ پاؤ گے انویسمنٹ کرنا سیونگز کرنا آپ کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اب اگر پائیسیز کے حوال سے برجہود کے حوال سے بات کریں صیحت کے حوال سے تھوڑے معاملات بگڑ سکتے ہیں صیحت کا بگڑنا بار کا کچھ کھانا جنگ فوڈ کھانا جسے فوڈ پویسن ہونے کی چانسز بڑھ سکتے ہیں یا ریجیسٹیو ڈیس آرڈرز کا ہونا سلیپنگ ڈیس آرڈرز کا ہونا پیٹ درد کونسٹیپیشن ایسٹیٹی وغیرہ ہونا یہ ممکن بنے گا سر درد مایگرین کا ہونا آنکھ میں درد دانتوں میں درد جوڑوں میں درد کونہ یہ ممکن بنے گا تھوڑا سا ہیلتی لائف سٹائل کو اپنانا کمفرٹ زون سے باہر نکل کے تھوڑا مارننگ موگ کی ہوگا جم ایروبکس کرنا یہ پائیسنز کے لئے بڑا اچھا رہے گا اگر ایسا کرتے ہیں تو پھرتیلے رہیں گے ایکٹیو رہیں گے اور آپ کے تھوڑ پروسس میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے ڈیفیشنس ٹو دا پائنٹ ویل ٹیکن کیلکولیٹڈ ہوں گے اور غلط پیسے لینے سے گریس کرو گے جلد بازی کے فیصلوں سے بچنا ہے خرچوں سے بچنا یہ دو چیزیں بہت زیادہ لقصان کر سکتی ہیں پائیسنز کو یعنی کہ جلدی میں فیصلہ لے جانا اور اس کا غلط نتیجہ نکلنا یعنی کسی کو پیسے دی وہ پیسے لے کے بھگ جائے یا کئی پیسہ گلے جگہ انویسٹ کیا وہاں پیسہ ڈوب جائے یا کسی جگہ بلڈر کے پاس پیسے پسا لیا یا اس طرح بگیٹ سوچے سنجھے کسی کو پیسے دی دی اس طرح کے معاملات بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس پر تھوڑا سا توجہ دینا اور خرچوں پر تھوڑا توجہ دینا کیونکہ خرچے بڑھیں گے تو کرزے بڑھیں گے اور کرزے بڑھیں گے تو ٹینشن ڈپریشن ایکزائیٹی بھی بڑھیں گی تو جہاں آپ نے خرچوں کو کم کر لیا وہاں آٹومیٹکلی آپ کے کرزے کم ہوتے ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے بہتر ہے پیسے کا فلو اچھا رہے گا لیکن خرچوں پر نظر رکھنی پڑے گی خرچوں پر کنٹرول کر گئے تو پیسہ جوڑ بھی پاؤ گے انویسٹ بھی کر پاؤ گے سیونگز کرنا بھی آپ کے لئے ممکن منتا ہے اندھا ایک سال تک ممکن رہے گا تو یہ کچھ حالات ہیں یعنی تمام کو ہم نے اچھا نہیں گئے یاد رکھے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب کا ایک جیسا ایک جیسا نہیں ہے کافی لوگوں کے خرچے پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ڈیفیشن میکنگ کے حوال سے پرابلمز ہوں گے کسی کے غصے کے وجہ سے اگر سے بیہیوئر کے وجہ سے یا پھر زدی ہونے کے وجہ سے معاملات بگڑیں گے بہت کچھ ایسا ہے تو یہ بھی ضرور دیکھیں جگہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ